کوئی پریشانی ہے تو کمرٹس بوکس میں اپنا اور اپنا نام نہ لکھیں ہم ظاہر ہے آپ کا نام کبھی بھی لائیو نہیں آنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا نام اس طرح یا اپنی والدہ کے نام کی بیعت بھی نہ کریں آپ کو ہم جب میسیج سینڈ کرتے ہیں آپ کے کمرٹس کے لیے تو پھر وہاں پر آپ اپنا جیسے ہمارا فیس بوک ہے میسینجر ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ لوگوں کو دے سکوں اور میسینجر پہ آسانی سے میں آپ سے رابطہ کر سکوں کیونکہ جو آپ سے بات کی جائے تو مجھے اس بارے میں پتا ہو پورا مسئلہ جب میں آپ سے نام پوچھوں تب آپ مجھے نام بتائیں بس اتنی سی گزارش ہیں اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی آج کی بہت پیارے عمل اور وضائف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالی حیاء اور کرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ کچھ عطا کر دیں آج صرف جو کشمکش ہیں جو پریشانی ہیں جیسے وائرس کا اٹیک ہے ان سب کو لے کر مجھے بہت تکلیف ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو اس چیز کے حق دار ہیں ان کی مدد کریں تو ان کے گھر میں اگر کھانے کو نہیں ہیں تو تھوڑی سے اگر آپ کے پاس جتنی صاحب استعاد آپ میں ہیں یا صاحب استعاد ہیں تو ان کو ضرور دیں کچھ کھانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ تو موت تک کو ٹال دیتا ہے تو آپ بس اس چیز کا خیال رکھیں یہی سوچیں کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں شفا دیا یا ہمیں بچائے تو ہم صدقہ جاریہ کے طور پر ہم کسی کو کوئی چیز سے دیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں میرے بہت اچھے بہن بھائی ہیں انہوں نے میرے عمل کو بہت زیادہ پسند کیا ایک میری بہن کی ریکویسٹ آئی ہے کہ لسن کا عمل اور اس کا طریقہ آپ ہمیں بتا دیں لسن کا جو اصل طریقہ ہے جو عمل کا جو اپنے پیاروں کو لانے کا اپنے پاس یا ان کو منانے کا میاں بیوی کے رشتے کا یا شادیوں کی بندیش کا جو آج میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی کسی نے بھی نہیں بتایا جو طریقہ لوگ بتا رہے ہیں یا اس طرح مطلب کے دڑا دڑ وزائف مطلب کے دے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا اصل طریقہ یا اس کا عمل نہ بتا جائے وزائف تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن عمل تھوڑا مشکل ہے میرے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے تو اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کے لیے میاں بیوی کے لیے شہر کو اپنے تابع یا بیوی کو اپنے تابع اگر کوئی مسئلہ ہے ایسا تو اس کے لیے یہ وزیفہ آپ ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا آج میں لسن کی بارے میں آپ کو وزیفہ بتانے لگی ہوں لفظ چھوٹا سا ایک لفظ ہے اول آخر درود شیف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یہ جو لفظ ہیں یہ ایک روحانی طاقت کے لیے میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اس سے اللہ پاک سے انسان کا تلق قائم ہوتا ہے اور منکشافات ظاہر ہونے لگتے ہیں اب لسن کو لسن کے جو مطلب کہ آپ حساب لگانے جو اس وزیفے کے موکل ہیں صرف 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا اور اس وزیفے کے جو موکل ہیں یا اس عمل کے جو موکل ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ترقیقہ اس کا یہ ہے ایک پورا پھول لسن کا لیں اس کو کوشش کریں کہ اپنے گھر سے نہ لیں اگر گھر میں لسن آ بھی یہ ہے تو آپ بازار سے نہ لیں آئیں اب ایک مقصد کے لئے لے گئے کہ ہم اس کو کس لئے استعمال کر رہے ہیں اس مقصد کے لئے ہم استعمال کر رہے ہیں اور اسی کے لئے آپ نے جیسا کہ شادی کی بندیش کے لئے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کے لئے یا اسران کا مسئلہ ہو اپنی چاہت اپنا پیار یا کوئی پیارا روک گیا ہے تو کوئی بہن بھائی ناراض ہے اس کے لئے بھی یہ کر سکتے ہیں کسی کو کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو اس کے لئے بھی آپ اپنے کام کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی سے ہیلپ لینے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تیاری ایک دن میں تیار اس کو ایک دن میں کریں کسی بھی کپڑے میں اس کو لپیٹ کے دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے لسن آپ نے بالکل جائن ماس کے ایک کونہ اٹھائیں اس کے نیچے رکھ دیں سامنے والا کونہ اٹھا کے سیدھے ہاتھ کی طرف اس کے نیچے لسن کو رکھ دیں کسی برطن میں ڈال گئی یا کسی مطلب کہ کس چیز کے اندر ڈال گئی اس لسن کو بس رکھ دیں اب آپ نے ایک ہاتھ میں لسن جب آپ نفل پڑھ لیں توبہ کے حاجت کے نفل پڑھ لیں پھر لسن کو اپنے ہاتھ میں لیں ٹھیک ہے لسن کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو آپ نے دم کرنا ہے 33 پرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کے اس کو لسن کے اوپر کپڑا ڈال دیں فوراں کپڑا ڈال دیں اور اس کو کپڑے کو اچھی طریقے سے بان دیں لسن کے اوپر مطلب ہوگی جیسے ہم رومال کے اندر کوئی چیز رکھ کے اس کو بانتے ہیں نہ زور سے بلکر اسی طرح بان دیں اب اس کو آپ اپنی رات کو تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جائیں اور ورد کریں یہ تو لسن کا اور نفل ہوگے پھر آپ نے ورد کرنا ہے صرف اور صرف یا ودود ہو یا ودود ہو بس پڑھتے پڑھتے نام لے کے جس کو آپ پکار رہے ہیں جس کو آپ بلہ رہے ہیں نام لے کے آپ سوچیں لسن سیدھی سائیڈ پر رکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں عمل میں بہت احمد رکھتی ہیں صبح اٹھیں اگر دھوپ بہت تیز ہے تو لسن کو دھوپ میں رکھیں اگر دھوپ نہیں تیز تو پھر چھولے کی گرمائی جیسے آپ کو کھانا بناتے ہیں تو چھولے کی نیچے رکھتے ہیں لسن جتنی دیر وہ لسن اس جگہ پر زیادہ دیر نہیں رکھئے گا اس طرح جو موکل ہیں جن کے نام لے کر آپ نے پکارا ہے جو فرجتے ہیں وہ اس تک پہنچ جائیں گے اور جتنی آپ اس کے لسن کے آگ کے نیچے رکھیں گے یا چھولے کے نیچے رکھیں گے یا دھوپ میں رکھیں گے اتنی ہی ان کو جلن اور اسے کہتے ہیں ایک آگ لگ جانا دل والی سائٹ پہ لگ جانا یا ہاتھوں میں لگ جانا یا اس طرح تو اس طرح ہوتا ہے وہ اتنا بیچارہ در کہ جب تک وہ آپ سے ملنے لیں گے وہ آپ ان کو بھی سکون نہیں آئے گا اور آپ ان کو کیچنے کے لیے یا اپنے پاس بولانے کے لیے آپ کا دماغ ہی کافی ہوگا لیکن جب دس سے پیدرہ منٹ ہو جائیں اتنے میں آپ کا کام ہو جائے وہ آپ سے بات کر لیں یا آپ کو آپ کی پکار سن لیں فوراں اس کو وہاں سے نکال کے فوراں کپڑے میں لپیٹھ کے چھپا دیں تین سے سات مرتبہ یہ عمل کریں گرنٹی کے ساتھ میں کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں لسن کو جب آپ کا کام ہو جائے لسن کو پانی میں بہا دیں اس کو کھانا نہیں ہے یا سپورت دی رب کر کے اللہ کے سپورت کر کے پانی میں بہا دیں یہ ضرور کیجئے گا اتفاہ یہ عمل کر کے دیکھیں ایک دن کا یہ عمل ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جساک اللہ خیرہ